شم آپ کے ساتھ ہوتے کامیہ وہ ہو جاتے مگر اگر یہ قلب آج دنیا کی چیزوں اور قلازتوں سے بھرا ہوا ہے آج ایک تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کنٹرل نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے آج زبان پہ آئی وی بات کو میں روک نہیں سکتا ذہن میں آتے ہوئے خیالات کو میں روک نہیں سکتا تو میں اپنے قلب کو کیسے امام کو دوں گا کیسے دیں گے آپ آپ ابھی نکالیں اندر زبان رہے یہ والا کہتو اندر تو نفس اور باطن ہے خب اس کو آپ امام کو دیں آپ خود پہلے دیکھیں نا آپ امام کو دینے سے پہلے دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے دنیا کے رابطیں تعلقات جو خدا کا خوف رکھتا ہے مقام سے وہ اپنے نفس پر غالب آتا ہے لیکن جسے خوف ہی نہ ہو ایسے جسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہو محرم نہ محرم کا جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا وہ کیسے اس قلب کو جس میں حرام بیچ دلے گئے ہو دن میں میں کتنی نگاہیں ڈالتا ہوں کلکولیٹ کریں اپنے آپ کو چیک کریں یہ نگاہ دن میں کتنی دفعہ کہاں کہاں اٹھتی ہے لکھیں ایک دفعہ کتنی دفعہ حلال اٹھتی ہے کتنی دفعہ حرام اٹھتی ہے نگاہ اگر یہ نگاہ اور جمال کو دیکھ پائے گی عزیزانِ مہترہ دشمن نفوس کرتا ہے نفوس شیطان شیطان کا کام کیا نفوس گزہ پینٹریٹ پہلی چیز جو شیطان کے گزنے سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے انسان کی معنوی حالت خراب ہو جاتی مثال کے دور پر آپ خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائیں جب شخص بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے سب سے بہنے اس کے موہ سے کیا سائقہ چن جاتا ہے خوراک پتہ نہیں چلتی اچھی ہے کہ غلط ہے کیوں بیماری نفوس کر گئی ہے جب شیطان نفوس کرتا ہے تو روح کی لذتوں کی بیماری لگ جاتی ہے پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سجدے کیسے کر رہا ہے